بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنے نئے ویلوگ میں ویلکم کرتا ہوں میں آج پلان بنا تھا باہر افتاری کرنے کا کیونکہ آج باہر گئے تھے تھوڑا سا کام تھا لاہور سے پیچھے گئے تھے لاہور سے تھوڑا سا دور گیا تھا تو آن سے واپسی آتے ہاتے بہت ٹائم ہو گیا تو پلان یہ بن گیا کہ باہر ہی آج افتاری کرتے ہیں اور باہر ہم نے سیور فورز میں افتاری کی بہت زیادہ بہت زیادہ تو پھر وہاں پر گئے اچھا وہاں پر جو ہے وہ سارا میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیتا ہوں سارا کچھ جو کچھ ہم نے لیا تھا فوڈ وغیرہ جو بھی تھا اس میں افتار پلان لیا تھا پلاو لیا تھا ساتھ میں وہ سارا دکھا تھا پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دوں گا اس کے علاوہ پھر ہم نے افتاری بھی دسٹریبیوٹ کر دی وہ سارا کچھ بھی چل رہے ہیں ہر دن افتاری ڈسٹریبیوٹ کرتا آیا ہوں بیچ میں ایک یا دو دن مست ہویا ہوں گے لیکن اس دن کو میں اس طرح کیا تھا کہ اس کو اپنے اگلے دن کے ساتھ مرچ کر لیا تھا اب وہ اس طرح سے دہا کہ فارجمبل میں ڈیلی کے پلان بنائے گا کہ پندرہ سے بیس باکس جو ہیں وہ دینے ہیں میں نے تو اگر اس ایک دن میں میرا رہ گیا میں نہیں دے سکا تو وہ اگلے دن میں مرچ کر کے تو اگلے دن میں تیس یا چاریس باکس میں نے جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا ہے تو اس سے یہ ہو گیا کہ میں نے ہر دن افتاری ڈسٹریبیوٹ کیے جو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے اتنے واکسز ڈیوائٹ کرنے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ابھی تک کامیاب جا رہا ہے آخری اشرہ ہے اب اب کوشش ہی ہوگی آخری اشرے میں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں افتار دوں اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دوبارہ سے میرا یہ نمبر آ رہا ہے بلکہ ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا وہاں پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے تو آخری اشرے میں لوگوں کا زیادہ کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور زیادہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اچھے کام کرنے لگ جائیں تو اس سے بچے سے اگر لیکن ٹائم بھی کم ہوتا ہے کیونکہ عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں پھر تاک راتے بھی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو اپنی روٹین بھی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے جوپ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں اللہ کے لیے تو آپ لوگ بے فکر ہوکا میرے نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے سپورٹ کیا ہوا کیش اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دیسٹریبیوشن میں خرچ ہوگا اور اگر آپ کچھ ویسے بنا بنایا دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی فار ایزمپل میں نے ایک دن میں یہ بنا لیا تو آپ آئیں ہمارے پاس اور یا مجھ تک پہجوا دیں اور آپ یہ دیسٹریبیوٹ کر دیں آنکے جا کے تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں آپ پر دیفینڈ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے تو اللہ تعالی ہماری دیسٹریبیوشن کبھول فرمائے اور آگے بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد میری کوششش ہوگی کہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کنٹینیو رکھوں اور آپ لوگوں کو تک بھی ضرور شیئر کروں گا تاکہ ایک موٹیویشن ملتی رہے اور آپ لوگوں کو تک بھی یہ چیز ہو احساس کے ٹھیک ہے ہم بھی یہ چیز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک نورمل انسان یہ چیز کر سکتا ہے تو بس آپ لوگ کی دعاں کی ضرورت ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہے چلیں آپ آپ سے ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو میں ریویو دیتا ہوں سیور فوڈ کا ماشاءاللہ سے جو سیور فوڈ لہور میں اس میں بہت سارا فائدہ ہے یہ پارکنگ میں ہی انہوں نے دیکھے چاہ والا سٹال بنایا ہوئے ہیں یہاں سے چاہے کافی وغیرہ ہر قسم بھی چاہے سب چاہے سب ملتے ہیں اور سیٹنگ ارینجمنٹ بھی سب کا الگ ہے سیٹنگ ارینجمنٹ بھی دیکھے سارا بنایا ہوئے ہیں اور پھر ادھر ہانی منچ ہے ادھر سے بیکری ٹائپ ہے چھوٹی سی آپ بیکری بھی جو ہے بناستے آج ہے آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں چلے جی اب آپ لوگ کو جو ہے وہ سیور پورڈ کا وزیٹ کرواتا ہوں میں دیچے والا فلوڑ دنگا ہے وہ سیپرے میں سیشن کے لیے اوپر والا فلوڑ سیپرے ہے اس میں فیمی سیشن بیٹھا ہے اور باہر کا ایزیا بھی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں گھر ٹائپ ہے موسیقی ڈالی ٹائپ حسور ہم الگام کیوں کہ ٹائپ repent زندگی ہیں ٹائپ 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 وہ ایک پور اوپر میل ہوتا ہے پورا افتاری کر سکتے اسے اور اس کے علاوہ ان کے پلاو جو فیرمز ہے وہ تو لینے ہی ہوتے ہیں بھی اللہ ہی اکبر اللہ یہ والی بائٹ بھی تیار کر سکتے ہیں چھنے کی چاٹ چکن بیس برچے کباب رائپا چمت چھوٹ ہے چونہ 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 سکتا ہے سکتا ہے اکی جو بکم بیک اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو دکھاتا تو میں خیر میں نے دکھا دیا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو ریبیو تھا جو مجھے پیل ہوئے آج ہے جو پہلے میں نے سیبرپود میں لاشتر ایر کھایا تھا اس سال اس میں کیا فرق ہے افتار پلیٹر بلکل ٹھیک پکورے فرائز یہ جو چاہر پغیرہ تھی فروٹ انہوں نے زیادہ فروٹ چاہر نہیں بنیم کھلے کا ایک انہوں نے پیس رکھ دیا تھا یہ چیزیں صرف دی تھی مینٹ مارگٹا ٹھیک ہے وہ بھی زوردست تھا ان کا جو پلاو ہے جو مین جس کی ویسے ہی فیموس ہے اس چیز پر تھوڑا سا مجھے ہوا تھا کہ ایک چکن ان کا ایک اس طرح ہے جو شاید صحیح گلہ نہیں تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس کو چھباتے جاؤں چھباتے جاؤں وہ پہ آپ کے ختم ہی نہ ہوگا تو اس طرح سے تھا چاول ان کے تھوڑا سا پھیکے ہیں سا بنانا پڑے گا تھوڑا سا مسالے دار بنانا پڑے گا کیونہ یہاں پر لوگ بلکل پھیکی چیز پسند نہیں کرتے یہ چکن کے ایک سب سے زیادہ مجھے مین جو ہے وہ فال لگا ہے ورنہا در بھائی اس چاول پھر بھی چلیں گزارہ ہو سکتا ہے کھا سکتے ہیں ویسی لی تو چلیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں آپ لوگ کو رمضان سریز امید پسند آ رہی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی